جیسے کہ آج ہم آپ کو ای ڈراب کے بارے باتائیں گے اس ای ڈراب کا اپیو کہاں کیا جاتا ہے آگ میں کون سی دکت کون سی پریسانی ہو جانے پر اس ای ڈراب کا اپیو کر سکتے ہیں یا پھر ڈاکٹر کے دورہ کن کن سمسحے میں آگ میں کون کون سی آگ میں جب پریسانی ہو جاتی ہے تب اس ڈراب کا اپیو کے لیے مریض کو دیتے ہیں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اسے کتنی بار آنکھ میں ڈالنا جاتا ہے سب سے پہلے جان لیتے ہیں آنکھ میں کون کون سی دکت ہو جانے پر یہ ڈراب آنکھ میں ڈال سکتے ہیں جیسے کی اگر آپ کے آنکھوں کے اندر بہت زیادہ جلن کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ ڈراب آنکھ میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے لیکن جو آنکھ میں جلن کی سمسیہ ہو رہا ہے یہ ڈراب اسے روک دیتا ہے اور جیسے کی اگر آپ کے آنکھوں کے اندر آسو کم بنتا ہے اور وہاں چکنائے رہتی ہے تو اس پرابلم میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ ڈراب آنکھ میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ آپ کو سوکھی آنکھوں سے رہت دیتا ہے اور جیسے کی اگر آپ کے آنکھ میں جلن کی سمسیہ رہتی ہے تو یہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے جیسے کی اگر آپ کے آنکھ میں ریڈنس یا لالی پن پڑ جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ ڈراب آکھ میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے لالی پن ٹھیک ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آپ کمپیوٹر یا فون جادہ دیر تک چلاتے رہتے ہیں اس سے آپ کو ایڈیٹیسن کی سمسیہ ہوتی ہے تب بھی آپ یہ ڈراب آپ اپنے آکھ میں ڈال سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ کے آکھ میں جلن ہو رہا ہے یا پر خجلی کی سمسیہ ہو رہی ہے تو یہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے جیسے کہ جب آکھوں میں سوکھا پن ہو جاتا ہے وہاں پر جلن کی سمسیہ ہوتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ ڈراب ڈالنے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے جیسے کہ جلن کے ساتھ میں آپ کو آکھ میں درد کی سمسیہ رہتی ہے تو اس درد کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے آکھوں کا لال ہونا آکھ میں دھودلی پڑ جانا آکھوں میں بھاری پن محسوس ہونا آکھوں میں کرکری محسوس ہونا جیسے کہ ہم تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے آکھوں میں تھکان سا محسوس ہونا آکھیں بند ہونا تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ ڈراب ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے کمپیوٹر یا فون چلانے سے آپ کے آنکھوں کے آس پاس میں چاروں طرف میوکس کا چپ چپا پن ہونا اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ آکھ میں ڈالنے کے لیے یہ دیا جاتا ہے جیسے کہ اب اس آئی ڈراب کے سائی ڈیفیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں بہت سے لوگوں میں اس کا سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں میں اس کا سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ یہ ڈراب ڈالنے کے بعد میں اگر کسی بیکٹ کے اندر یہ ڈراب سائی ڈیفیکٹ کرتا ہے تو اس کے آنکھوں پر کچھ سمیں کے لیے اندھیرہ چھا جائے گا تو یہ ترند بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں اور جیسے کہ یہ ڈراب ڈالنے کے بعد میں بہت سے لوگوں میں آنکھ میں جلن یا خجلی کی پرابلم ہو تب بھی یہ ڈراب ترند بند کر دیں اور جیسے کہ یہ ڈراب ڈالنے کے بعد میں اگر آنکھ میں لالپن کی سمجھ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر سے ترند سمپرک کریں کوئی بھی ڈراب آپ اپنی مرجی سے نہ ڈالیں چلیے اب جان لیتے ہیں اسے ڈالنے کتنا ہوتا ہے جیسے کہ اگر کسی کو آنکھ میں پرابلم ہے تو ڈاکٹر کے دورہ جو پیسکرائب کر کے بتایا جاتا ہے مریج کو جیسے ایک سے دو ڈراب دن میں دو بار صبح ساملے گی اگر پیسنٹ کو زیادہ تکلیف رہتی ہے تب ڈاکٹر اسے تین بار بھی ایڈوائز کرتے ہیں آنکھ میں ڈالنے کے لیے دو بون صبح دو بون سام کو جیسے کہ اگر آپ کے آنکھ میں کوئی دکت کوئی پرسانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے پھر کوئی دوہ لیں یا پھر کوئی دوہ اپنے آنکھ میں ڈالیں کوئی بھی دوہ آپ اپنی مرجی سے اپنے آنکھ میں نہ ڈالیں